ہلو دوستو میں ہوں آپ کی ہوتس آپ کی دوست نیہا چوبیر ہر بار کی طرح لے کر آگئی ہوں بولیوڈ کی کچھ پٹی خبریں جاننے کے لیے بنے رہی ہے سپلی بی کے ساتھ تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں چلی بینا کسی دیری کے چلتے ہیں آج کی پہلی خبر پر ٹیلی ویزن کی مشہور ابھی نیٹری ہنیتہ ہنسن اندانی حال ہی میں اپنے بارے میں تجھ ایسی باتیں بتایا چکی ہیں جو لوگوں کو بہت ہی انسپیریشنل لگی ہیں ایکٹرس نے بتایا ہے کہ ٹیلی ویزن انڈسٹری کے شروعاتی دنوں میں ان کو کتنا جوجنا پڑا تھا اور کیسے ان سبھی کے بیچ اکتہ کپور نے ان کی مدد کی تھی انسٹرگرام پر ایک پوشیر کرتے ہوئے ابھی نیٹری نے زبارے میں سبھی کو جانکاری دی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی نیٹری کے جوجتے ہوئے کریئر کو شروعاتی دور میں کتنا اصفلتاؤں سے جوجنا پڑا تھا اور اس دوران نیرماتا اکتہ کپور نے ان کی کس طرح سے مدد کی تھی سو موار کو اکتہ اور روحیت کے ساتھ اپنی سیلفی شیئر کرتے ہوئے نیٹا نے یہ بھی لکھا ہے ایسا اکثر نہیں ہوتا ہے جب آپ کو کوئی ایسا ویکتی مل جاتا ہے جو آپ کے لیے بہت مائنے رکھتا ہے اپنے آج پاس کھوجنے میں بھی ایسے لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں جو آپ کی سراہنا کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ اتصاہیت محسوس کرتے ہیں آج میں اسے دو ویکتیوں کے ساتھ ہوں جو میرے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑے رہے ہیں اور مجھے برے وقت سے نکالنے میں پوری کوشش کی ہے دوستو انوپما میں دکھنے والا ہے ہائی والٹیج ڈراما جی ہاں نین مٹک کا کرتے ہوئے نظر آئیں گے انوپما اور انوج بلکل صحیح سنا ہے آپ نے دوستو انوپما میں بہت ہی بڑے ٹویسٹن ٹرنز آ رہے ہیں جو درشکوں کو کافی لبھا رہے ہیں ٹی وی شریعہ انوپما میں فانز انوپما کی جوڑی کو بھی خوب پسند کر رہے ہیں دونوں کی بات کرے تو دونوں ساتھ میں بہت مستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ انوپما کا ساتھ اتنا آسان نہیں ہے حالانکہ موقع ملنے پر انوپما اور انوز جمعیت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور ساتھ میں ان فوٹوز اور ویڈیوز کو انسٹراغرام پر بھی اپلوڈ کرتے ہیں حالانکہ موقع ملنے پر انپما اور یہ دونوں ساتھ نظر نہیں دیتے اور لوگوں کو بہت ہی زیادہ انتظار کراتے ہیں فیلحال آپ کو بتا دے کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں دونوں ساتھ ہمیں ڈانس کرٹیو نظر آ رہے ہیں فینس کو ان دنوں ستاروں کا یہ انداز کافی پسند آ رہا ہے آپ بھی دیکھیں اس ویڈیو کو ٹی وی کے قویز ریالٹی شو کان بنے گا کروڑ پتی کے تیرہویں سیزن کو آج تیسرا کروڑ پتی ملنے جا رہا ہے سرسلٹ آرستان کے گیتا سنگھ اور اس سیزن کی تیسری کروڑ پتی بننے جا رہی ہیں گیتا سنگھ اور گرہنی ہے اور انہوں نے ایک کروڑ کا سوال بہت ہی آسانی سے پار کر لیا ہے اب ان کے اوپر ہے سات کروڑ کے سوال کا جی ہاں جواب ڈیوالی کے موقع پر اکشرا کا ہاتھ مانگنے گویاں کا ہاؤس پہنچیں گے ابھی منیو لے گا پتہ سے دشمنی جی ہاں بلکل صحیح سنا ہے آپ نے سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ کہانی میں لیپ آنے والا ہے اور جس کے بعد ابھی منیو اور اکشرا کی کہانی آگے بڑھنے والی ہے پہلی ہی نظر میں ابھی منیو اور اکشرا اس دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں جس کے بعد کہانی کے اندر ٹویسٹ آنا شروع ہو گئے ہیں اکشرا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے وہ کافی بھتاب ہے جلدی ابھی منیو اکشرا سے ملنے گویاں کا ہاؤس پہنچنے بھی پھالا ہے آپ کو بتا دے دیوالی کی شب کامنا دینے کے بعد ابھی منیو گویاں کا پریوار میں جاب پہنچے گا یہاں پر بھی ابھی منیو کی دادی اکشرا سے ہاتھ مانگنے لگیں گی ابھی منیو کی بات تنکر پریوار کے سب بھی لوگ حیرت میں پڑ جانے والے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس کہانی میں کیا ہوتا ہے جو بھی ہو ہم آپ تک خبر پہنچا دیں گے بنے رہی ہے زبلو بی کے ساتھ